بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد گزشتا کل یہ بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک مغفرت کا مہنا ہے پھر بھی آٹھ قسم کے لوگوں کی مغفرت اس مہینے میں نہیں ہوتی نمبر ایک شرک کرنے والا نمبر دو کینا رکھنے والا کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رائے کا اختلاف ہو جائے تو اس کو دل کا خلاف نہیں بنانا چاہیے دو تین مثالیں مجھے یاد آئی تو میں پیش کرتا ہوں بچپن میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھی ان کی عمر کے لوگ میٹنگوں میں ایک ساتھ بیٹھتے جمعیت کی میٹنگ امید کی میٹنگ مدر سے کی میٹنگ یہ میں نے بہت دیکھی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ان کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہوتا ایک ساتھی کہتے نہیں یوں ہونا چاہیے تو دوسرے کہتے نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اور اس شدت سے وہ اپنی رائے پیش کرتے کہ کھڑے ہو جائے ٹیبل ٹھوکنے لگ بہرحال کسی ایک کی رائے پر عمل ہوتا ہوتا یہ تو مجلس کا حال ہے جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی دونوں بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں چہرے پر ذرہ برابر بھی فرق میں نے نہیں دیکھا حشاش بششاش محبت کے ساتھ باتیں کر رہے کھانا کر رہے کھاؤ یہ ہے وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ جو انہوں نے رائے پیش کی تھی وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کمیٹی کے حق میں اس سنسکہ اور اس ادارے کے حق میں ان کے دل میں جو بہتر آیا کہ اس میں سنسکہ کا فائدہ ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اس کو شدت سے پیش کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی تو انہوں نے پوری شدت سے اس کو پیش کیا دوسرے آدمی کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اس نے اس سے اختلاف کیا اپنی ذمہ داری ادا ہو گئی میٹنگ کے بعد نہ کبھی کسی کا مو کھلا ہوا میں نے دیکھا نہ ذرا برابر پیشانی بھر بل میں نے دیکھا یہ وہ مخلص لوگ تھے جو سنسکہ کا فائدہ دیکھتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یوں ہوا تو میرا کیا میرے کاروبار کا کیا میرے تعلقات کا کیا نہیں جس ادارے کا میں ذمہ دار ہوں اس کا فائدہ کس میں ہے بس اس کو امانت داری کے ساتھ پر زور انداز میں وہ پیش کرتے ہیں حضرت مولانا غلام محمد مستانوی دامت برکاتہم نے مجھے خود سنایا کہ امیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو بارہا جمعیت کی مٹنگ میں میں نے دیکھا حضرت مولانا غلام صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی حق گوئی اور صاف گوئی کیسی تھی میں نے بارہا ان کو جمعیت کی مٹنگوں میں دیکھا کہ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کے نام پہ انہوں نے میرا نام اسعد رکھا ہے پیر صاحب کی طرح بانتے تھے میرے والد حضرت مولانا سعد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لیکن جمعیت کی مٹنگوں میں مولانا غلام صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بات میر صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی تو مولانا اسعد مدنی کے سامنے کھڑے ہو کر پور زور انداز میں وہ اس عرد فرماتے ہیں مولانا یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ان کو پیر صاحب مانتے پیر صاحب جیسا مانتے اتنا احترام کرتے لیکن کوئی بات اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے خلاف بھی وہ میٹنگ میں بولتے اور پھر وہ ہمارے گھر آ کر کھانا بھی کھاتے تو میرے بھائی یہ اصل طریقہ ہے ہمیں اس کو اپنانے کی کیا ہے ضرورت اور ایک واقعہ سنو دیوبند میں ہمارے بڑے کس طرح رہتے تھے ایک مرتبہ ایک مدرسے میں دار العلوم میں نہیں کسی چھوٹے مدرسے میں ختم بخاری شریف کا جلسہ تھا اور اس جلسے میں ندوت العلماء سے مولانا سلمان ندوی دامت برکاتہم بھی آئے تھے وہی مہمان خصوصی تھے اور اسی جلسے میں ہمارے استاد محترم مفتی امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم ایک سال یہاں بھی آ چکے ہیں رمضان میں وہ بھی شریف تھے حضرت مولانا سلمان صاحب کا اپنا مزاد ہے انہوں نے جلالی تقریر فرمائی اور اس میں خوب دلائل دیئے اور زور ڈانا کہ کسی کا رد نہیں کرنا چاہیے فرق باطلہ جو ہیں ان کی تردید مت کرو اپنے کام اسے کام رکھو اور زور دار اندار کیونکہ دیوبن سب کی تردید کرتا ہے غیر مقلد ہو اس کی دم دیوبن نے کاٹی بریلوی کی دم دیوبن نے کاٹی مرزا قادیانی کی دم دیوبن نے کاٹی جماعت اسلامی کے پیچھے یہی لوگ سب کے پیچھے یہ پڑتے ہیں جو بھی شریعت سے ہٹتا ہے یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو انہوں نے پورے زور بار انداز میں جو ہے اپنی بات کی جب ان کا ویان ختم ہوا تو مفتی عمین صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کی گئی کہ آپ بھی کچھ فرمائیں تو حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مثالیں دے دے کر مولانا کو مقاطب کر کے کہا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب یوں فرماتے ہیں قرآن کریم یہ کہتا ہے بولو میں کیا کروں حضرت مولانا آپ نے یوں کہا دیکھو حدیث بخاری کے اس میں یہ ہے مقاطب کر کر کہ حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا کر کر کے جو ان کی خبر لی ہے مولانا کی گردن اوپر نہیں اٹھی خیر یہ تو بات ختم ہوئی جلسہ پورا ہوا کہ جہاں کھانے کی دعوت تھی وہاں ایک پلیٹ میں دونوں بیٹھیں ایک ہی پلیٹ میں بیٹھیں دونوں مولانا سلمان صاحب پہلے پہنچے وہ تندرست ہیں مفتی امین صاحب بعد میں پہنچے تو مولانا سلمان صاحب مفتی امین صاحب کہاں ہے اور ساتھ میں کھانے بیٹھے اور مولانا سلمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت آج آپ نے میری زبردست پکڑ کی یہ ہمارے بڑے ہمارے ہیں حق بات صحیح بات کوئی بھی کہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیں گے سسلیم کر لیں اپنی جیتے کہ میرے دھیان میں میرے دماغ میں یہ بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ تو شیطانی خیال ہے میرا دماغ کا ہے تیرا دماغ کیا ہے بھئی تیرے گھر میں تو تیری چلتی نہیں اور جہاں تجھے تھوڑا عوضہ ملا ہوا میرا دماغ میرا دماغ کرتا ہے بیوی کی جوتیاں کھاتا ہے اسی دماغ پر تو یہاں آکے کہتا ہے میرا دماغ نہیں چلتا ہے اس بارے میں غلط بات ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس سے دشمنی بڑھتی ہے اور بسا اوقات اپنے ذاتی فائدے کے لئے آدمی سنسا کا اور دین کا اور ادارے کا نقصان کرتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرما خیر یہ دو تین واقعے مجھے بعد میں یاد آئے میں نے سوچا ہمارے بڑھوکے ہیں آپ کے سامنے عرض گزار کر دو خیر آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک ہے مشرک نمبر دو کینا رکھنے والا دل میں کسی کے بارے میں برائی رکھنے والا نمبر تین قطع رحمی کرنے والا اور اسی کا بھائی ہے قطع تعلق کرنے والا دونوں کا ایک ہی حکم قطع رحمی یعنی قریبی رشتے دار جن سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہے خونی رشتہ ددیہالی خاندان اور ننیہالی خاندان یہ ہے رحیم والے رشتے دار بلڈ ریلیشن والے تو جو بلڈ ریلیشن والے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا یہ ہے قطع تعلق کرنے والا یہ قطع رحمی کرنے والا اور قطع تعلق کسی بھی مسلمان کے ساتھ جس سے آپ کا تعلق تھا بلا شرعی عذر کے تعلق توڑ دیا یہ ہے قطع تعلق کرنے والے چاہے دوست کے ساتھ کریں پڑوسی کے ساتھ کریں یا رشتے دار کے ساتھ رشتے دار کے ساتھ قطع رحمی کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے قطع کا مطلب کیا تعلق توڑ دینے کا مطلب بول چال بند کر دینا جب تک بول چال باتی ہے وہاں تک تعلق ہے جب بول چال بند ہو گئی تو آپ تعلق توڑ گئی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو رشتے داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا جو بلڈ ریلیشن کو جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا اور جو بلڈ ریلیشن کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ تباہ اور برباد ہوگئے ہمارا سارا کام اللہ کی مہربانی پہ چل رہا ہے جو یہ ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسطلع رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ نبھانا یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ چکائیں وہ آپ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ بھی اس سے تعلق رکھیں وہ آپ کے ہاں گفت بھیجتا ہے تو آپ بھی اس کے ہاں گفت بھیجیں یہ صلع رحمی نہیں ہے صلع رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اس سے آپ جوڑیں سل عم من قطع مخاری کی روایت کہ جو تعلق توڑتا ہے اس سے جوڑو اور وہ مسلم کی روایت ہے جو پہلے میں نے سنائی کہ صلع رحمی یعنی رشتہ نبھانا یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ چکا ہے سامنے سے اچھا مرسا اور ہمارا بھی اچھا مرسا وہ سلام کرتا ہے تو پھر ہم بھی جواب دیتے ہیں نہیں بلکہ صلع رحمی یہ ہے کہ جو ہم سے تعلق توڑتا ہے ہم اس سے جوڑو ایک حدیث میں نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صلع رحمی کرتا ہے یعنی بلرڈ ریلیشن کو نباتا ہے تعلق نہیں توڑتا تعلق کو قائم رکھتا ہے نباتا ہے اللہ پاک اس کو دو نعمتیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے سکون والی زندگی ہوتی ہے اگرچہ کم عمر ہو لیکن وہ کام زیادہ کر جاتا ہے یہ ہے عمر میں برکت یہ بھی مطلب ہے کہ لمبی عمر عطا فرماتا ہے دونوں ہی مطلب سے اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرماتا ہے کون نہیں چاہتا کہ بھئی اس کی عمر لمبی ہو سو سال کے بڑے سے پوچھیں بھئی جینا ہے کہ سو سال آن مل جائے سو سال کا بڑا بھی دیار نہیں جانے کے لئے ہر شخص کو زندگی محبوب ہے اسی لئے اللہ کے راستے میں زندگی لگانے پر ثواب بھی بہت ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو حضور فرماتے ہیں رشتہ نبھاتے ہو جاؤ عمر میں برکت ملے نمبر دو رشتہ نبھاؤ گے رزق میں اور روزی میں برکت ملے کر کے دیکھنے میں رہتائی رشتہ اور تعلق قائم رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی رشتے دار کے ساتھ ہمارا مزاج میچ نہیں ہو رہا ہوتا ہے سب کا مزاج مامو کا مزاج لگ ہے اور بھانجے کا لگ ہے جہاں دونوں بیٹھتے ہیں بحث چالو ہو جاتی ہے تو مزاج میل نہیں کھاتا کوئی بات نہیں یہ مطلب نہیں کہ صبح میں بھی مامو کو فون کرو مامو کیسے ہو اور شام کو بھی فون کرو ہر دو دن پہ جا کے ان کے گھر بیٹھو یہ ہے تعلق نبھانا نہیں یہ نہیں جن سے مزاج ملتا ہے ان کے پاس زیادہ آنا جانا رکھو اور جن سے مزاج نہیں ملتا سلام کلام باقی رکھنا بس آپ نے سامنے ہو جائے سلام علیکم بھائی کیسے ہو بس کچھ چلو اپنے اپنے کام سے اگر اتنا بھی آپ نے کر لیا سلام کر لیا مسافہ کر لیا آپ قطع تعلق کرنے والے سمار نہیں ہوں گے آگے آپ تعلق بڑھاتے نہیں کیوں دونوں کی سوچ الگ الگ ہے نہیں جمتی پھر بھی جمع بحث کر پھر بھی جمع اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ نہیں یہ کوئی مطلب نہیں سلام کلام بند نہیں ہونا چاہیے خوشی کے موقعوں پر شرکت کرنی چاہیے غم کے موقعوں پر شریک ہونا چاہیے بس اگر اتنا آپ کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے آپ قطع تعلق کرنے والے سمار نہیں ہوں گے ایک عجیب بات یہ رشتے داریوں میں جو توڑ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مسئیبت میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے رشتے دار ضرور دیں گے اور خوشی میں کوئی شریک ہو یا نہ ہو رشتے دار تو ضرور ہو اب الٹا ہو گیا مسئیبت میں کوئی ہسے یا نہ ہسے رشتے دار ضرور ہسے اور خوشی میں کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو نہیں رشتے دار کو ہنی اللہ برکبیر یہ بلد ریلیشن اللہ نے بنایا تھا تاکہ اس کی اس کی وجہ سے محبتیں پیدا آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال یہ بلد ریلیشن میں تقسین ہوتا ہے درجہ بدرجہ یہ وراثت کا سلسلہ بھی اسی لئے رکھا کہ مال کو بھی دیکھ کر آدمی کم سے محبت رکھے گا تعلق قائم رکھے گا بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ معاملہ بلکل الٹا ہو گیا دوست ساتھ ہم اپنے گھر میں اس کو بدلیں گے ہمارے گھر میں برکتہ کوئی کرے نہ کرے ہمیں کرنا چاہے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو دوریاں آئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی حق بات کہنے والا نہیں رہا دو بھائیوں کا یا دو بہنوں کا یا چچا اور بھتیجے کا اختلاف ہوا سب دیکھ رہے کہ حق پر یہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن کوئی آکر نہیں کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو بھائی صحیح یہ ہے اگر اتنا بھی آپ کہہ دے تو رشتہ باقی رہ سکتا اور جو غلط کرنے والا ہے اس کی حمد ٹوڑے بھی لوگ مجھے غلط کہ رہے میرے مو پہ آکے کہ رہے بھائی تم غلط کر رہے ایک نے کہا دو نے کہا ایک ملزید میں بھائی کیا ایک تھک نہیں کر رہے ایک دکان پہ بھائی یہ برابر نہیں ہے یہ تیسہ نہیں ہونا چاہیے اس کی حمد ٹوڑ جائے وہ رک جائے گا ظلم کرنے سے ہمارے معاملہ الٹا ہے جس آدمی کے پاس پاور ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس مسلس پاور ہے جو بھی اس کا ساتھ میں نے کئی مجلسوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ایسے لوگوں کو کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حق کے خلاف کڑے ہو جائے کیوں اس سے ان تک کچھ فائدہ ہے اس کی کھینسے گئی بہت دکھ اور اخصوص کی بات ہے اللہ دبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمان ہمارے اس ساتھ سے واقعہ یاد آیا مختی امین صاحب پالنطولی دھامت برکا تو ہم نے خود مجھے سنائے کہ ان کے محلے میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی کسی دوسری جگہ لڑکی لے کر آئے تھے بہو لے کر آئے تھے پتہ نہیں آپس میں کیا جھگڑا ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑکی والے کہتے تھے یہ سب بیٹھک کروا چکے کامیہ بھی نہیں مل رہی تھی حضرت نے فرما کہ میں اپنے محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا کہ مفتی صاحب جا رہے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب بھولا حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے آئیے پڑوسی تھے حضرت چلے گئے حضرت نے دونوں فریقوں کی بات سنی جو لڑکے والے تھے یعنی پڑوسی محلے والے بڑے مالدار پیسے والے اور وہ ظالم تھے اور جو لڑکی والے تھے غریب ذرکے تھے وہ مظلوم تھے ان پہ ظلم ہو رہا تھا حضرت کا یہ حق بات کہنا تھا ان کو ڈاکنا تھا لڑکی والے تیار ہم رکھیں سب خود چاہیے حق کی بات کہو کہ صحیح بات کہو اپنے فائدے کو مت دیکھو آج ہر شخص اپنے سواب سے کو دیکھتا میرا کیا اگر آپ کے اندر اتنا سواب ہے آپ کو کسی سنسطہ کا ممبر بننے کی اجازت نہیں آپ کے لئے جائز نہیں اس سے فہر نکلو پہلے آپ سنسطہ کے فکر کریں پھر آپ اتنا فائدہ دیں اللہ ہماری حفاظ سرمائے خیر تو نمبر تین ہے قطع رحمی کرنے والا رشتے داروں سے رشتہ توڑنے والا ایک حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روای اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ خلال اور جائز نہیں کہ اپنے مسلمان مائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے مسلم شریف کی روای جائز نہیں کبھی بولا چالی ہو گئی تکلیف پہنچ گئی آپ نے باتچیت بند کر دی ایک دن ٹھیک ہے جائز ہے دو دن جائز ہے تین دن بس چوتھا دن نہیں ہونا چاہیے تین دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا جائز نہیں آگے اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ رونگ کے کھڑے کر دینے والا ہے کہ اذر اس نے تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھی اور اسی حالت میں موت آگئی دخلا نار جہنم میں رہا اس سے بڑی وعید کیا چاہیے اس سے بڑا کیا جملہ ہو سکتا ہے جس سے ہم صدریں اور ڈبیں اس سے بڑا کیا جملہ ہو سکتا ہے کہ حضور فرما تو رہا جہنم مجھ اس لئے میرے بھائی ہمیں اپنے ان تعلقات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے بھی سائد پر رہ جائے اور ہماری مقصرت نہ ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے نمبر چار والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان یعنی والدین کو تکلیف پہنچانے والا یعنی والدین کو ناراض کرنے والا مختصر جملہ والدین کو ناراض کرنے والا والدین کو تکلیف پہنچانے والا یہ ہے والدین کا نافرمان اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے اببہ اس سے ناراض ہے یا اس کی امی اس سے ناراض ہے اور ان کی ناراض گی برحق ہے شریعت کے ڈائرے میں آتی تو ایسے شخص کی بھی رمضان میں شب قدر میں شب براعت میں مختلف نہیں ہو سکتا معافی مانگ لینی چاہیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ شرط مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سکنا اپنا حق نمبر دو والدین کا حق قرآن قریب میں جگہ جگہ ہی آئے کے آئے کیوں ہمارا اصل خالق اور پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ ڈائریکٹ پیدا کر دے یہ اس کی عادت نہیں وہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے ہم جو دنیا میں آئے یہ جو سانسیں لے رہے ہیں یہ جو دن دناتے پھر رہے ہیں یہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے اگر وہ نہ ہوتے ہم دنیا میں نہیں آتے وہ ذریعہ ہے تخلیق کا ذریعہ بنے خالق اللہ ہے لیکن تخلیق کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا اس لئے ہر جگہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماباک کی حق کو بیان کر کر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں یا ان میں سے ایک وَلَا تَقُل لَهُمَ اُفْن ان اللہ حکم دیتا جھڑکنا نہیں ہوں مت کہنا ہے مت کہنا اُفْ بھی مت کرنا بڑھاپے میں وہ چھڑے ہو جاتے ان کا مزاج بچوں جیسا ہو جاتا یہی ہے سمالنے کی عمر یہی ہے ان کے سامنے اُفْ نہ کرنے کی عمر یہی ہے ان کو نہ جھڑکنے کی عمر جب باپ تندرست بچوں کی ہمت نہیں کہ ہوں کر ایک کھپڑ کھانے گا گیا 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 جاتے ایسے باپ ہیں ڈرتے ہی اولاد ضرورت اس وقت ہوتی ہے اپنے آپ کو جھکانے کی توازو اختیار کرنے کی جب ماں باپ بے بس ہو جاتے تاقت نہیں ہمت نہیں اب ضرورت ہے کہ ان کی وہ باتیں جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو سبر کریں ہمیں بچپن میں جس ناز سے ان لوگوں نے پالا ہے کوئی نہیں پال سکتا یہ ماں باپ کا دگر ہے جو اپنے اولاد کے لئے اتنی قربانی بیتے ہیں اور انہیں بڑھا کرتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا جن بچوں اللہ تعالی جن کے ماں باپ سلامت ہے اللہ ان کے عمر میں برکت دے حضرت شیخ زکریہ کاندھلوی رحمت اللہ جنہوں نے فضائل عمال لکھی لوگ حضرت کے پاس دعا کرانے کے لئے بہت آتے حضرت پوچھتے آپ کے ماں باپ ہیں کہ جی ہاں ہے جاؤ اس سے دعا کر کے معمول تھا مشہور ہے کہ حضرت یہ پوچھتے باپ ہے تو جاؤ اسے دعا مزرگ سمجھ کے میرے پاس آیا میری دعا تیرے لئے اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی اتنی ماں کی اور باپ کی دعا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ رد نہیں ہوگی اللہ قبول فرماتے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں حق الوالد علی اولاد ہم کہ ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد کے اوپر حضور نے فرمایا کتنا چوٹ جواب دیا کتنا جامع جواب دیا ہما جنت کا ونا وہ تیری جہنم بھی ہے اور وہی تیری جنت بھی اگر اس کو خوش کر لیا ان کا حق ادا کیا پھر تو جنت میں جائے گا اور اگر ان کو ناراض کیا ان کی حق تلف ہی تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم میں تو سوچ لے کہ ماں باپ کو جنت بنانا ہے یا ماں باپ کو جہنم بنانا ان کو جنت کا ذریعہ بنالے یا ان کو جہنم کا ذریعہ بنالے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت خدمت کرو یہ مطلب ہے اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے اس کی خدمت کرو کہ بھی گیٹ پہ کھڑے رہ جاؤ گے انٹری نہیں ملے باپ جنت کا دروازہ ہے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وصفت الرب فی صفت الوالد اللہ کی رضا باپ کے راضی ہونے میں ہے اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے میرے بھائی اللہ کی رضا باپ کے راضی ہونے میں ہے اگر باپ راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کی ناراض باپ کی ناراض میں ہے اگر باپ ناراض ہے پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگا یاد رکھنا کوئی یہ سمجھے کہ باپ کو ناراض رکھتے ہوئے میں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی حدیث بھر کتاب بھری ہوئی حدیث اس لئے نیت کرو ارادہ کرو کہ ہم معافی مانی گلتی نہیں ہوئی ہے پھر بھی معافی مانی گھر سے نکلو والدین سے کم سے خیر خبر پوچھو اور یہ پوچھ لیا کرو کہ کچھ کام ہے میرے لائق تو بتا بعد میں یاد آجائے کون کر دینا مجھے بلہ تکلق کون کر اتنا جملہ بھی ان کے لئے بہت ہو جاتا ہے بہت کم پہ راضی ہونے والا اللہ ہے جو بہت کم پہ راضی ہوتا ہے اس کے بعد ماباپ ہیں وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ذرا آسی آپ توجہ دو گے ماباپ اللہ کے نبی موجود ہے صحابی کا آخری وقت آیا ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی لیکن کلمہ یاد نہیں آرہا غبان پہ جاری نہیں ہو رہا صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہم اور آپ کو کس کھیت کی ملی صحابی ہے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کلمہ یاد نہیں آرہا لوگوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو اطلاع کی کہ آپ کے خلا صحابی کا آخری وقت لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں کلمہ زبان پر جاری نہیں اور آپ ذرا تشریف لے خیفیت دیکھی معاملہ سمجھ میں آیا ان کی والدہ کو بلایا اور ان کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے سے آپ کو تکلیف محف کر دوں والدہ میں معاف نہیں کر یہ ہمیشہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا میری بات صحیح ہوتی بیوی کی بات غلط ہوتی پھر بیوی کو خوش کرنے کے لئے اکیس آئی ایج لیتا تھا وہ مجھے تکلیف پہنچا تھا یہ بات مجھے بہت لگی ہے میں اس کو معاف نہیں کر حضور نے کہا معاف کر دو نہیں معاف نہیں کر حضور نے فرما ٹھیک ہے صحابہ اکرام سے حکم دیا لکڑیا اکھٹی کرو کیوں آپ لکڑیا کیوں اکھٹی کر رہے حضور کہ تیرے نافرمان بچے کو جلانے تکلیفیں پہنچائیں لیکن آپ اس کو میرے سامنے آگ میں جلائیں میں برداشت نہیں کر سکتی حضور نے فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ جا کر جہنم کی آگ میں جلے گا جو دنیا کی آگ سے سکسر گناہ زیادہ گرم اور قطرناک کیا تو اس کو دیکھ بائیں گی ماں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے دل نرم ہو گیا اور ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ادھر ماں کا کہنا تھا میں نے معاف کیا وہاں صحابی کی زبان بخلمہ جاری ہوا روح قبض ہو دی میرے بھائی صحابی کی یہ بات ہے صحابی سے بڑھتر کوئی ولی نہیں کوئی ولی صحابی کی پاؤ کی جوٹی تک نہیں پہنچ سکتا یہ مقام صحابی کا ان سے ان کی والدہ کو تکلیف پہنچی دیکھو کیسی آزمائی جائی اور حدیث میں آتا ہے بھائی حتی کی روایت ہے کہ عام طور پر گناہوں کی سزا اللہ پاک موت کے بات دیتے لیکن کچھ زائقہ دنیا میں بھی چکھا سے ہاتھ ان میں سے ایک ہے والدین کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ان کو ناراض کرنے کا گناہ ان کو ستانے کا گناہ یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت کی سزا اپنی جگہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی جاتی مرنے سے پہلے پہلے شیخ خوب پٹائی کی اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤ بان دی ہے رسی سے اور کہا بڑھے دن بھا ٹین 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 کرتے رہتا ہے ستاتے رہتا ہے ہم کو پریشان کر کے رکھا ہے ہماری نیندے حرام کر دی ہے تجھے جنگل میں چھوڑ کے آتا ہوں پھٹ کے آتا ہوں جا وہی رہی مر جائی ایک لفظ نہیں کہہ بچہ گھسیب سے جا رہا ہے گھسیب سے جا رہا ہے گھسیب سے جا رہا ہے کافی دور پہنچے ایک درخت راستے میں آیا جب وہ گھسیب سے گھسیب سے اس درخت تک پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا بس اس سے آگے مت لے جانا ورنہ ظلم ہو جائے گا کیا بات ہے کہ بیٹا میں بھی اپنے باپ کو گھسیب کر اسی درخت تک لیا شیخ ذکریہ نے خود یہ واقعہ سنا تیار ہو جاؤ جیسا کرنا ویسا بھنا تیار ہو جاؤ ایسی ہی آپ کے ساتھ ہونی ہے جیسی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے اللہ ہی فاضح اور کوئی نہیں تھا بیٹا اور ماں دونوں ساتھ میں رہتے تھے اللہ نے بیٹے کو مال عطا فرما اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مالدار بنا دیتا جو بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مال زیادہ عطا فرماتے ہیں خدا ملت حضرت مولانا اسعج مدنی رحمت اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جو استاد کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو علم عطا فرماتے میرے اببا کو دیکھو انہوں نے اپنے استاد کی بہت خدمت کی اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمائے اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مال بہت عطا فرماتے مجھے دیکھو حضرت اپنے بارے میں خدمت کی ہے میں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی آج اللہ نے مجھے کتنا عطا فرماتے خیر بیٹے کے مال میں برکت ہوئی اس پر حج فرض ہو گئے بیٹے نے ماں سے اجازت چاہی کہ امی جان مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے آپ مجھے اجازت دیں میں حج کے لئے چلا جاؤ والدہ نے کہا بیٹا تم چلے جاؤ گے میری خدمت کون کرے کوئی نہیں ہے میرا اس سال مجھ بیٹے نے سفر مقرب کر دی اگلے سال پھر بیٹے نے گزار اس کی امی جان جان دی دے کہ بیٹا تم چلے جاؤ گے میری بیگ بھال کون کرے پھر کینسل کر دیا تیسرے سال پھر بیٹے نے کہا امی مجھے آج اس سال تو مجھے جانائی ہے میرے مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے میں کب تک آپ کو لے کر کے بیٹھا رہوں گا میں حج کب کروں گا پھر نہ تو مرے نہ میرا حج ہو اس طرح کی باقی نکل گئی نکل گئی اور اس میں اپنی تیاری شروع کی بیگ بیگ تیار کیا اور گھر سے نکل نے لگا ماں نے آکر پکر لیا بیٹا تم جا رہے میرا کون کس کے بھروں سے چھوڑ کے آگیا پر اس مقت پرانے زمانے میں پیدل اور گدے گھوڑے پر سفر ہوتے تھے کسی جگہ رات میں رکھے کسی گاؤں میں اس گاؤں میں چوری ہو گئی اور لوگوں نے اس آدمی کو چور سمجھ کے پکڑ لیا کہ تم نے چوری کی لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کیا کہ چور خاضی نے کہ اچھا کہاں جا رہے کہ حج کرنے جا رہا داری بھی ہے کفنی اور پیجامہ ہے مولوی کی شکل بنائی ہوئی ہے اور چوری کرتے ہو اس کو میں سزا تو باد میں دوں گا پہلے اس کو اس کا سر ساتھ کرو اس کو ٹکلا کرو اس جو مولوی کی شکل بنا کر چوری کرے اس کا یہی حال ہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا گلی گلی اس کو گھمایا جا رہا ہے اور آواز لگائی جا رہی ہے جو مولوی کی شکل بنا کر چوری کرے اس کا یہی حال ہو کچھ دیر انہوں نے سنا پھر آواز لگانے والوں کو کہا جو آواز لگا رہے ہیں وہ صحیح نہیں آپ آواز لگانی ہے تو صحیح آواز لگائی ہے کہ یہ آواز لگاؤ جو ماں کو دھکا دے کر حجم جائے اس کا یہی حال ہو جو ماں کو دھکا دے کر حجم جائے اس کا یہی حال ہو یہ آواز لگاؤ انہوں نے لگانی شروع کی قاضی صاحب کو خبر ہوئی کہ بھئی اس طرح اس طرح واقعہ ہے قاضی صاحب نے اس کو بلائیا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے میں کوئی چور نہیں میں تو وہاں سے مسافر ہوں قاضی صاحب نے ان کی والدہ کو بلوایا تفتیش کی معلوم وہ بات صحیح ہے توبہ کروائی معافی منگوائی ماں نے معاف کیا ان کی جان مجھ میرے بھائی یہ ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی سزا دنیا کے اندر ملتی آخرت میں تو جو ملے ہی وہ الگ دنیا میں ملتی اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم انہیں راضی رکھیں انہیں خوش رکھیں کسی بھی چیز کے ان کو تکلیف نہ دیں اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے کھانا پینہ ان کو لاکر دیں کہیں آنے جانے کی ضرورت ہے ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے تو وقت دے ان کے ساتھ بیٹھ لیکن ایک بات یاد رکھنا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ماباپ کی فرما برداری اور ان کو خوش کرنے کا عمل شدیت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے اگر ماباپ کوئی ایسا حکم دینے لگے جس اللہ ناراض ہوتے گناہ کا کام ہو ان کے حکم پر عمل کرنے سے سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے کسی کا دل دکھتا ہے تو پھر ماباپ کی فرما برداری کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے مثال کے طور پر والدہ نے کہا بیٹا ایک اچھا بڑا تیوی لاکہ رب نے لی اب ان کی اطاعت نہیں کی گئے ان کو سمجھا جائے گیا افراد تفریق پر جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں تو بلکل نافرمان بن جائے اور فرما برداری پر اتنے فرما بردار بن جاتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماباپ کی فرما برداری سے اللہ نارال ہو رہا ہے نہیں وہ تو اپنے کو خوش کرنا ہے بس ماباپ کی فرما برداری سے بیوی پر ظلم ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں اس پر ظلم ہو تو ہوتا رہا ہے ماباپ کو خوش کرنا ہے بلکل خلط میں نے وضاحت کی مسئلے کہ ماباپ کو راضی رکھنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر وہ گناہ کا حکم کرنے لگے پھر نہیں اگر وہ بیوی پر ظلم کرنے کے لئے کہنے لگے پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کو پیار محبت سے سمجھا جائے گا کہ والدہ والد صاحب یہ بات ٹھیک نہیں وہ بھی کسی کی بیٹی آپ جو یہ رویہ اس کے ساتھ اختیار کر رہے بلکل غلط ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دے میری امی میرے سے نہیں بلا ہوئے اگر تیری ماں چوری کرے محلے میں بول بٹھا کے سمجھائے گا کہ نہیں اگر غلط تعلق رکھے بول بٹھا کے سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا وہاں سمجھائے گا اور یہاں کہتا میری امی میرے سے نہیں بلا بلکل غلط ہے یک طرف داری شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی جہاں ماں کا حق ہے وہاں بیوی بچوں کا بھی حق کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو چڑھاتی ہے کہ باپ کے ساتھ نہ انصافی کرے کبھی باپ چڑھاتا ہے کہ ماں کے ساتھ ایسا کوئی عمل ہمیں نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹے کسی پر ظلم ہو کسی کا حق ضائع ہو اگر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے علماء کرام موجود ہے ان سے جا کے مشورہ کریں اور راستہ نکالیں شریعت میں ہر پریشانی اور نکلنے کا راستہ ہمیں عطا فرمائے تو میرے بھائی ماباپ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش ہو سکے وہ ہمیں کرنی چاہیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ نہ کرے اگر ماباپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ناراض ہو کر دنیا سے گئے ہیں اب کیا کرے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ عیسال سواب کرو قرآن پڑھ کر بخشو ضرور شریف پڑھ کر ان کے لئے بخشو نفل نماز پڑھ کر ان کے لئے صدقہ کرو ان کے لئے خیرات کرو ان کے لئے وقف کرو کھوے کھوے خودوا جتنا عیسال سواب آپ کر سکتے ہیں زیادہ پہ زیادہ اپنے مرہوم والدین کے لئے کرو جب یہ سواب ان کو پہنچے گا وہ خوش ہوں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں اور آپ کے اس عمل سے جو زندگی میں ہوتا ہی ہوئی ہے اگر آپ توبہ کریں سچے دل سے اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں کہ میرے مالک مجھ سے غفلت ہوئی مجھ سے گناہ ہوا اب مجھے سمجھ میں بات آئی یہ میں عیسال سواب کر رہا ہوں یا اللہ میرے ماں باپ کو راضی کروا دینا اگر رو رو کر آپ جوا کریں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو راضی کر دی تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں تھی کس کے مطالق ماں باپ کے مطالق چار چیزے ہوئی نمبر ایک مسئلک نمبر دو کینہ رکھنے والا نمبر تین قطع رحمی کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعیرات کو مسلمانوں کے نام آمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں اور اللہ ان کے اچھے اچھے آمال دیکھ کر ان کی مقفرت کرتے ہیں چلو اس کی مقفرت کرو چلو اس کی بھی مقفرت کر لیکن جب اللہ کے سامنے ایسے شخص کا نام آمال پیش کیا جاتا ہے جس کی بولچال بند ہے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ مسلمان کے ساتھ بولچال بند ہے اللہ رب العزت فرماتے جب تک یہ دونوں صلاح نہیں کر لیتے ان کا مسئلہ پینڈنگ میں رکھ اللہ کے لکھ کرنے والا اور نمبر چار ماں باپ کا نافرمان نمبر پانچ شراب کا آدھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ایک قطرہ بھی شراب کا پیا ہے وہ جنت تو کیا اس کی خشبو بھی نہیں پائے اس کے خشبو بھی نصیب نہیں اس لئے توبہ کی ضرور اور شراب کے اندر نشا آور تمام چیزیں آجاتی دانجا ہو چرس ہو ڈرگ ہو کیا کیا چیز آج چل رہی ہے یہ سب چیزیں اسی دائرے میں آتی ہے ہر نشا آور چیز حرام ہے اس لئے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے نمبر چھے زنا کا عادی بار بار زنا کرنے والا رمضان میں اس کی مقصرت نہیں ہوتی ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے عمل سے رجوع کر لے اپنی کتاب زندگی کا ورک خلٹ دے کہ اب یہ کام نہیں کرنا ختم اور میری پکی توبہ ہے پھر اس کی مقصرت ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ زنا بھی کرتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے ترابی بھی پڑتا رہے شب قدر میں جاگ جاگ کر عبادت بھی کرتا رہے اس کی مقصرت ہونے والی نہیں ہے اور میرے بھائی شریعت نے زنا تک پہنچنے والے جتنے دروازے ہیں سب کو بند کیا ہے سب سے بڑا دروازہ نگاہوں کا ہے آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا لذت لے کر نامحرم کی آواز کو سننا یہ کانوں کا زنا لذت لے کر نامحرم سے باتیں کرنا یہ زبان کا زنا نامحرم سے نامحرم کو چھونا ہاتھ ملانا یہ ہاتھوں کا زنا نامحرم کی طرف چلنا یہ پاؤں کا زنا ان سب پرشریعت نے روک لگائی ہے ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے یہ سب سب ہرام سب ہی ہرام اور سب سے بڑا زنا تو وہ ہے جو اصل زنا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ زِنا یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا یہ نہیں کہ زنا مت کرنا بلکہ یہ فرمایا قریب بھی مت جانا آنکھ سے دیکھوگے پھر قریب جاؤگے کان سے سنوگے پھر قریب جاؤگے زبان سے گفتگو کروگے پھر قربت ہوگی قرآن کریم کی دیکھئے حکمت دیکھئے کہ کیا لفظ استعمال کیا زنا کہ قریب بھی مجھے اللہ حمال حفاظت فرمائے نمبر چھے نمبر سات ناحق قتل کرنے والے کسی کو مار ڈالنے والے قرآن کریم میں اللہ فات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے پولی انسانیت کو قتل کیا اتنا بڑا اتنے ناراض ہوتے اللہ تعالی اور قاتل بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا معاملہ ساف نہ کر لے رشتے داروں سے معاقی مانگے دیت ادا کرے اور اللہ سے توبہ کرے سچی توبہ کرے تو یہ معافی ہو سکتی ہے اور اس معافی کے بعد ہی رمضان میں اس کی مغفرت ہو سکتی ہے ورنہ قاتل کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر نمبر آنٹ پائیجاما لنگی کرتا جب اوپر سے پہنے پہنی جانے والی کوئی بھی چیز اس کو رواید بس چھپانے کے تعلق سے جو ممانعت ہیں اس میں دو شرطیں نمبر ایک وہ کپڑا اوپر سے نیچے آتا ایسے کرسا جب لنگی ایزار یہ اوپر سے نیچے لٹکتے ہیں یہ اس سے اگر تکنا چھپ جائے تو یہ وعید ہے نمبر دو کھڑے ہونے کی حالت ہو اور تکنا چھپ جائے تو یہ ممانعت کپڑا اوپر سے نیچے آنے والا ہو اور بندہ کھڑا ہو کھڑے ہونے کی حالت میں اس کا تکنا چھپ جائے تو پھر یہ وعید ہے کہ وہ جہانم میں جائے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لنگی جو ہے پورے پاؤں کو چھپا رہی ہے یا پیجامہ نیچے اتر گیا ہے یا دونوں پاؤں جبے کے اندر ڈال دیئے ہیں پھر کوئی ممانعت نہیں ممانعت تب ہے جب بندہ کھڑا نیز وہ کپڑے جو نیچے سے پہنے جاتے ہیں جیسے موزے ہیں یہ موزہ نیچے سے ہم اوپر پہنتے ہیں اسی طرح تھنڈی کے بعد کپڑے آتے ہیں جو نیچے سے اوپر پہنے جاتے ہیں یہاں تک کے ہٹنے تک کے اُن موزے ہی ہوتے ہیں بڑے والے موزے تو اگر نیچے سے کپڑا پہنا گیا ہے یعنی موزہ وغیرہ اور اس سے تکھنا چھپ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کل دو بچے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ وہ بڑے سوز آتے ہیں فائر سوز اگر وہ پہنے تو پھر یہ وحید ہوگی یا نہیں تو فائر سوز پہننے سے ایسی کوئی وحید لاغو نہیں پڑے گی یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے والا موزہ آتا ہے نا آج کل چھوٹے والا صرف پنجہ اس سے چھپتا ہے کخنا نظر آتا ہے کل سے آپ شروع کر دے بھائی چھوٹے والے موزے پہنیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ وحید کب ہے جب اوپر سے پہننے والا کپڑا ہو جو نیچے کی طرف لٹکتا ہو دوسری شرط ہے آدمی کھڑا کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی صدیق اکبر رونے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے بہت در لگتا ہے حضرت ابو بکر کا پیٹ بڑھاتا تو وہ ازار وغیرہ جو پہنتے تھے کھسک جاتی تھے بار بار کھسک جاتی پھر اس کو ٹھیک کرتے کہ اللہ کے نبی مجھے بہت در لگتا ہے میرا یہ لنگی یا پیجامہ جو بھی ہے وہ بار بار کھسک جاتا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ وعیرہ تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے فرما کہ صدیق یہ تمہارے لیے نہیں ہے تم بے فکر ہو جاؤ تم اس وعیرہ میں داخل نہیں ہے اتنی فطر صدیق اکبر کو تھی جو حضور کے بعد ایک نمبر کے خلیفہ ہے امت میں سب سے افضل ہیں صدیق اکبر ان کو اتنی فطر ہو گئی تھی اس ارشاد پر اب العزت ان آٹھوں قسم کے گناہوں سے میری آپ کی اور پوری امت کی بھرپور حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين یہ فرما رہے ہیں کہ تمام روحانی بیماری کل میں نے کہا تھا یہ کینا روحانی بیماری دل کی بیماری تمام روحانی بیماری کی نشانیاں نقصان اور اس کا علاج کی رہنمائی فرمائے روزانہ ایک دو بھی بتائیں گے تو بھی چلے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ خوشش کریں گزرشتہ سال جو فیڈ بیک فرم ہم نے بھروایا تھا اس میں پچتر فیصد لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مجلس کا وقت زہر کے بعد ٹھیک ہے دو پانچ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا وقت اثر کے بعد ہونا چاہیے ابھی تو اس سال تو زہر کے بعد ہی رہے گی آپ لوگوں کی کیا رہ ہے کیا ہونا چاہیے بھائی زہر کے بعد ہی ٹھیک زیادہ تر لوگوں نے یہی لکھا دوسرا ہم نے اس میں یہ پوچھا تھا کہ مسائل سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو الحمدللہ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ مسائل سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی سب کو بات سمجھ میں آئی اور کسی کو نہیں آئی تو اس نے لکھا ہے کہ میری ایک دو مجلس بیچ میں چھوڑ گئی تسلسل نہ رہنے کی وجہ سے بات سمجھنے میں دوشوالی خیر میرے بھائی اگر بات توجہ میں نہ آگے تو آپ مجھے دو بار پوچھیں دس بار پوچھیں سو بار پوچھیں میری ذمہ داری ہے سمجھانے کی کوشش کرنا بیان کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے بات کو سمجھانا یہ میرا مقصد پس میں سنانے کے لئے نہیں بیٹھتا میں سمجھانے کے لئے بیٹھتا ہوں آپ کو بھی سمجھنے کے لئے بیٹھنا چاہیے سننے کے لئے صرف سننے کے لئے نہیں سن کر سمجھنے کے لئے بیٹھنا چاہیے ایک صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ بھئی یہ جو مجلس ہوتی ہے اس کو مکسلر پہ جو ہے کیا کرنا چاہیے لائیو کرنا چاہیے تو یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے میرا کام بیان کرنے کا ہے باقی میری طرف سے پوری اجازت ہے اگر آپ ریکوڈ کرنا چاہیں تو آپ ریکوڈ کر سکتے ہیں آپ موبائل میرے پاس لاکے لگ دیں اگر آپ کو ویڈیو ریکوڈ کرنی ہے تو قائدے سے ایسا نہیں کہ وہاں سے بیٹھ کر آپ ریکوڈ کر رہے ہیں باز آبتہ آپ اگر ریکوڈ کرنا چاہیں تو اس کی بھی میری طرف سے اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں کہ میں یہ انتظام نہیں کر سکتا اس لائن کا آدمی نہیں تیسری رائے اور بھی بہت سی ہے میں انشاءاللہ دوزان آپ سے جو ہے کہوں گا تیسری رائے یہ ایک صاحب نے لکھی تھی کہ روزے اور زکاة وغیرہ کے مسائل کئی سال سے ہم سن رہے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل تو کیونکہ ضروری ہے اور ہم بھول بھی جاتے ہیں تو یہ تو ہونے ہی چاہیے لیکن اس کی اسپید بڑھا دی جائے جو مسائل دو دن میں بیان ہوتے ہیں تین دن میں اس کو فٹا فٹ ایک دن میں نمٹایا جائے اور پھر جو اخیر میں وقت بچے گا تو اس پر نئی نئی باتیں ہم کو سنائی جائیں یہ ایک صاحب نے لکھا ہے تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں فٹا فٹ چلنا چاہیے یا پھر رفتا ٹھیک ہے صحیح ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں نبیتو بیان سلوی نیوا مرمسای